once you change the meaning of whatever happened to you in past تو آپ کا present of future automatically change ہو جاتا ہے feelings emotions سب change ہو جاتے ہیں جیسے کسی کے لئے کوئی resentful feelings ہیں آپ کے اندر مال لو کوئی friend ہے کوئی relative ہے یا past میں کسی سے بھی related کچھ بھی ہے جو بھی آپ کے ساتھ میں اگر کہیں کچھ غلط ہوا ہے تو اس کا meaning change کر دو اس کو اس طریقے سے دیکھو کہ وہ تو بہت اچھا ہوا اگر وہ نہیں ہوا ہوتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتی آج میں اس طرح سے نہیں گا رہی ہوتی یا میں اس طرح سے اپنی life کو نہیں جی پا رہی ہوتی تو وہ ایک خراب experience نہیں تھا وہ اچھا تھا in fact میری life میں جو بھی کچھ ہوا ہے past میں وہ سب ضروری ہے اگر مجھے دوبارہ سے موقع ملے اپنی life کو دوبارہ جینے کا تو میں بالکل ایسے ہی جیوں گی جیسے میں نے جی ہے اپنی life اب آپ past سے free ہو جاتے ہو اب رہ جاتا ہے present اور future اب اس کو کیا meaning دینا ہے وہ بھی آپ کے اوپر ہے دیکھنا دھیان سے سمجھنا I'm not sure اس کو آپ کیسے سمجھیں گے دو angle ہوتے ہیں اپنے past کو دیکھنے کی ایک کہ میرا past fixed ہے یعنی اب وہ بدلہ نہیں جا سکتا ہے وہ ہو چکا ہے یہ سچ نہیں ہے کیونکہ past کیا ہے past آپ کے mind میں ہے actual میں کہاں ہے تو mind میں کیا ہے جو بھی past سے related memory ہے وہ memory کیا ہے آپ کا جو بھی کچھ ہوا اس کو دیکھنے کا صرف ایک نظریہ ہے تو اگر اس نظریے کو آپ بدل سکتے ہیں تو آج میں آپ اپنے past کو بھی بدل سکتے ہیں وہی جس کے بارے میں آپ کو برا لگ رہا تھا پچھلے دس سال سے ہو سکتا ہے اگلے دس دن بعد آپ کو اچھا لگنے لگ جائے انہی memories کو سوچ کر کے آپ اسی کے لئے thankful ہو جاؤ اسی کے لئے آپ کے دل میں gratitude آ جائے تو اس کا mind past بدل گیا تو انسان صرف اپنے future کو نہیں بدل سکتا ہے انسان کی power صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے future کو اور اپنے present کو بدل پائے بلکہ وہ اپنے past کو بھی بدل سکتا ہے اسی کے لئے بیوری واپ نστεا ہے انسان